اسلام علیکم میں عمران علی ہی کامرس ورلڈ کو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ کچھ ٹرمنالوجیز پہ ہے اس کی ای بے کی ای بے کیونکہ جو ابھی اس کا کنورین ریٹ ہے ای بے کا یا جو انٹرسٹ لیول ہے ٹھیک ہے لوگوں میں اور اور دی ورلڈ وہ بہت سپریڈ ہو رہا ہے ایس کمپیر ایس کمپیر ٹو ایمازون تو ایک ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے بٹ ای بے بھی کافی ایس کمپیر ٹو ایمازون تو نہیں ہے بٹ کچھ کنٹریز میں کافی اس کی بہت زیادہ یہ یوز میں ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو ہے ای کامرس ورلڈ کا جو یہ سیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں اب اس کے کچھ ایڈوانس لیول کے ای بے کا کورس ہوگا اس میں ہم آپ کو ٹرائی کریں گے جو ٹپس ہم یوز کرتے ہیں سیل بوسٹ کے لیے اکاؤنٹ کرییشن کے لیے اکاؤنٹ کو سسپینشن سے بچانے کے لیے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور جو ہمارا مشن ہے مشن ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ای کامرس ورلڈ بیسیکلی آپ کو ای بے پہ جسٹ ای بے پلیٹ فارم ای کامرس پلیٹ فارم پہ آپ کی جو ٹو منتھ میں آپ کا جو کچھن منی ہے وہ سٹارٹ آہ ہو جائے باقی اس میں ہم یہ کوئی شورٹی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم اگر ٹو منتھ کورس کریں گے تو اس میں ہماری یہ سٹارٹ ہو جائے گی یہ آپ کی پوٹینشل پر کتنی آپ ہارڈ ور کتنا انٹرس سے آپ کام کرتے ہیں تو اگر آپ اتنا اس میں اپنا ٹائم دیتے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں تو آپ اس سے اوپر بھی جا سکتے کچھ سٹوڈنٹس ہمارے ہیں جو اس سے اوپر بھی گئے ہیں بٹ ایک جو نارمل ہے کہ آپ کا جو آہ اس کورس کے بعد یا آہ اس میں آپ کی یہ ایک جو کچھن منی ہے یہ آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو ابوست بھی کرتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ساری اپنی محنت ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کا منٹور ہوتا ہے وہ آپ کو جس بتاتا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو انپلیمنٹ کرنا ہے بیسیکلی آپ نے اس کی اپنی خود ریسرچ کرنی ہے کہ اس کی ڈیپ چیزوں کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کیسے یہ کس طرح ورک ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا مشن یہ ہے آج کا جو ہمارا ہے کہ وہ ای بے ای بے کیا مارکیٹ ہے کن کنٹریز میں ای بے کی سب سے ٹاپ پہ جا رہی ہے اور کن کنٹریز میں ای بے ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے ای بے پہ کام کیسے ہوتا ہے کتنی اس میں پوٹینشل کتنی اس مارکیٹ میں ہے یہ کافی مجھے ملے تھے کیوریز ملی تھی کہ اس پہ ای بے بیسیکل ای بے کو آپ کیا کم کیسے کمپیر کرتے ہیں امازون کے ساتھ تو میں تھوڑا سا میں نے سوچا اس پہ ایک انٹرڈکٹری سیشن ہو جائے تو سب بہلے ہم چلتے ہیں اپنی نیکس سلائیڈ کی طرف انٹرڈکشن میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ای بے پہ کتنی لسٹنگ کتنی ہے ٹھیک ہے کتنی ایکٹیو یوزر بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ کتنے سٹور ہیں انٹرڈکٹری اگر کوئی ای کامرس سے کوئی نواقف ہے کہ یا ای بے یا ایمازون آپ ای بے کی ہم بات کریں گے ای بے سے کوئی جس کو اتنا نہیں پتا یا جس کو فرس ٹیم وہ ای بے کا نام سن رہا ہے تو اس کو اس کی سمجھ گیا ہے کہ کتنے سٹور ای بے پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے یوزر ہیں تو وہ ون ایٹی سیمن ملین ایکٹیو یوزر ہیں اس ٹیم جو ای بے پہ اپنا اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو اپنے سٹور کو مینجز کر رہے ہیں تو یہ صرف کیا کہتے ہیں آپ کے یوزر نہیں یہ سٹور نہیں ایک ہوتا ہے آپ نے سٹور بنا دیا اور آپ کی سیل نہیں ہو رہی کوئی آپ کا کوئی اس میں بزنس نہیں آپ کر رہے ہیں یہ ایکٹیو ہیں مطلب کہ یہ آپ کے کام کر رہے ہیں اس میں ای بے پہ تو یہ آپ کے ایٹین پوائنٹ سیون کروڑ آپ کے سٹور بنتے ہیں جو ای بے پہ اس ٹیم ایکٹیو کام کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اگر اتنے سٹور کام کر رہے ہیں تو وہ اس مارکٹ کا کیا لیول کیا ہوگا ٹھیک ہے سو آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو لسٹنگ ہے اچھا سٹور جو ہے یہ آپ کا جو یوزر ہیں وہ آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ یہ سٹور ہیں اور جو لسٹنگ ہے وہ آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ یہ پروڈکس ہیں ٹھیک ہے تو کتنی پروڈکس ہیں جو ای بے پہ ابھی یوز ہو رہی ہیں کہ ای بے سے اپنا بزنس لے رہی ہیں وہ ون پنٹ سیمن بلین ہے وہ ایکٹیو لسٹنگ ہے جو ای بے پہ ابھی ایکٹیو ہیں جو اپنا بزنس لے رہی ہیں اور وہ کتنی بنتی ہیں آپ اس کو اگر نمبرز میں کنورٹ کریں تو وہ ایک ارب کوئی سیونٹی کروڑ کے راؤنڈ آباؤٹ یہ فگر بنتا ہے تو یہ آپ اس کی گیس کر رہے ہیں کہ اس میں کتنی پروڈکس سیل ہو رہی ہیں کتنی پروڈکس کی لسٹنگ ہو رہی ہیں اور یہ نہیں ہے کہ یہ اتنی ہوئی اور یہ اسی کو آپ اس کا فلو اس کی سٹریمنگ کر لیں کہ یہ اسی فلو میں یہ ہوتی ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ای بے کتنے کنٹریز میں ابھی تک آہ کام کر رہا ہے تو میں اس میں ایک چیز یہ کہوں گا ایس کمپیر ٹو ایمازون ای بے کی جو سپیڈ لیول ہے نا وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ون نائنٹی مارکیٹ پلیسیز ہیں ای بے میں جس میں ای بے سکسیسفلی کام کر رہا ہے کر چکا ہے ٹھیک ہے جس میں سب سے بڑی آپ کی مارکیٹ آ جاتی ہے یو ایس اے ٹھیک ہے کیونکہ ای بے نے اپنا اپنے آپ کو انٹروڈیوس وہاں سے کیا تھا ٹھیک ہے آئی تنگ نائنٹی نائنٹی فائی میں تو سب سے بڑی مارکیٹ وہ ہے اور اس کے بعد اگر اس کو فالو کریں تو آپ تو یوکیپ آ جاتی ہے ٹھیک ہے جرمنی ہے اسٹیلیا ہے تو یہ جو ای بے کی بڑی مارکیٹس ہیں کینڈا کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ای بے کی ای بے کی کتنی موبائل اپلیکیشن ڈون لوڈ ہیں مطلب ہر اگر آپ ایک مارکیٹ میں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کتنی اپلیکیشن ابھی تک صرف موبائل اپلیکیشن انڈرویڈ پہ انڈرویڈ کر لیں اس کو آئی آس بوت کر لیں تو یہ ہے فیفٹی تھری پوائنٹ سیون کروڑ ٹھیک ہے اس چیز سے آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کی ابھی تک بھی مائنڈ میں کنفیوزن ہے کہ ای بے اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے سو اس پہ آہ انویسٹ بھی آہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس پہ اتنا اپنے آپ کو ٹائمز آیاں کرنا چاہیے ایون ڈائٹ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ای بے سے ایمازون سے ای بے پہ زیادہ جلدی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہور ای بے جو ہے تھوڑی چھوٹی مارکیٹ ہے تھوڑی کم کرتے ہیں اس حساب سے ایمازون پہ آپ کی ٹائم بھی لگتا ہے اور تھوڑی انویسمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور نو ڈاؤٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے بہت جو ای بے ہے اس میں آپ بہت جلدی اپنے آپ کو سٹیبل کر لیتے ہیں اور بہت ایک ہینڈسم اماؤنٹ اپنی جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا جو منتلی منتلی میں نہیں کہوں گا اس کا جو قوارٹر ٹو کا ابھی ریسینکلی میں نے اس کے یہ سٹیٹس دیکھے تھے ان کی اریجنل جو ہے ہی بے کی جو اریجنل کمپنی ویب سائٹ ہے ان سے میں نے دیکھا تو یہ قوارٹر ٹو کا آپ ٹو پوائنٹ سیمن بلین ڈالر اس کا ریمنی ہوئے ٹو پوائنٹ سیمن بلین آل موسٹ اس کو آپ کر لیں یہ نمبر میں اگر آپ اس کو کنورٹ کریں ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کتنے یہ آئی ٹھینک بنیں گا ٹونٹی سیون کروڑ کے راؤنڈ بورٹ آئی ٹھینک یہ بھی اس سے بھی اوپر ہو تو اگر آپ اس کو پاکستانی روپیس میں کنورٹ کریں تو آپ یہ آگے خربوں میں بات جاتی ہے ٹھیک ہے سو اس کو اتنا لائٹ نہ لیں کہ یہ بڑی مارکیٹ نہیں ہے اس پہ کام اتنا نہیں ہے بہت کام ہے اور ابھی آپ اگر میں ابھی کے آپ کو اس کے اگر گوگل بھی آپ کریں گے جو آہ انٹرسٹ لیول ہے وہ ای بے کا بہت زیادہ ہے کیونکہ کیوں ہے اس میں ایک تو آپ بہت جلدی اپنی ارننگ سٹارٹ کرتے ہیں بہت جلدی آپ اپنے آپ کو سٹیبل کر لیتے ہیں اس کی اس کے سارے موڈل کو سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اتنی انویسمنٹ نہیں ہوتی اور تھوڑا سا یہ اتنے اس کے رولز نہیں ہیں جیسے کہ ایمازان کے ہیں کہ وہ بہت سٹیکٹ ہے اپنی ہی چیزوں میں تو یہ بھی ہے یہ بھی کہ جسٹ ایک ہی ایشو ہوتا ہے وہ سسپنشن جو ہوتا ہے تو بلکل ویڈ اوٹ اینڈی ریزن وہ سسپنشن ای بے دی دیلتا ہے اس کے بھی کچھ ہائیں کہ ٹپس ہیں کیسے اس سے بچنا ہے وہ ہمارے سارے یہ ایک جو پورا لیکچرز ہیں پورا ایک کورس پہلے آہ اپلوڈ ہو چکا اس میں تین چار بند پہلے اس میں بھی ہم آپ کو کور اب کرائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے دوسرا اس میں آپ یہ جو انٹرنیشنل سیل ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ آپ کی انٹرنیشنل سیل ہے آئی مین کہ اگر آپ کی اوور دا ورڈ دیکھیں کہ کتنی اگر ہنڈرڈ پرسنٹ سیل آپ کی ہو رہی ہے تو اس میں سے آل موس سیونٹی پرسنٹ آپ کی انٹرنیشنل کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اس کا بہت سکوپ ہے یو ایسے میں میں کہتا ہوں ابھی جو ابھی آج کے دن میں جو سب سے اچھا پروفٹ مارکٹ دے رہی ہے میں ایزا اس میں کوئی ایکسپرٹ ایزا آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹریلیا جو ہے اس کے کمپیرزن میں میں آپ کو بتاؤں سیلیا بہت اچھا آپ کو پروفٹ مارجن دے رہی ہے ٹھیک ہے مطلب ہی اس کی انٹرنیشنل سیل بھی ہے انٹرنیشنل یہ پلیٹ فارم ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ جس کنٹری سپیسیفک ہے سو نیکسٹ ہم آتے ہیں کہ اس کی فری شیپنگ سیمیٹی جیسے کہ آپ ایمازون پہ اگر آپ واقف ہوتا ایمازون کی پرائیم آئی ڈی ہوتی ہے اس سے وہ فری شیپنگ پروائیڈ کرتا اپنے کہتے ہیں کسٹمر کو تو اس میں اور تھوڑا ایک دن وان ڈے کی ان کی ڈیلیوری ٹائم بھی ہوتا ہے تو اسی طرح ای بے کا بھی آپ کو سیونٹی ون پرسنٹ جو آہ لسٹنگ ہیں جو یوزر ہیں ان کو سیونٹی ون پرسنٹ ایسی ہوتی ہے ان کی شیپنگ جو فری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فری شیپنگ بھی ای بے پروائیڈ کرتا ہے اور جو ایٹی فائی پرسنٹ ہے وہ نیو لسٹنگ ہوتی ہیں نیو لسٹنگ میلز کہ آپ کچھ یہ بہت بہت بڑی میت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ای بے آکشن لسٹنگ پر کام کرتا ہے اور یوز چیزیں اس پر سیل ہوتی ہیں نہیں یہ آئی تنک آپ کہہ لیں اس کو آئی سے کوئی تین چار سال پہلے چار پانچ سال پہلے ہے کہ یہ اس طرح آئیٹم پہ زیادہ تھا ٹھیک ہے ابھی جو آپ کی ہے وہ ایٹی فائی پرسنٹ نیو پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے نیو لسٹنگ آپ کی آ رہی ہے تو یہ بھی بلکل غلط ہے کہ ای بے پہ نیو پروڈکٹ ہم اپنی نہیں کر سکتے بلکل آپ اسی طرح اس پہ بھی اپنی ڈراپ شپنگ بھی کر سکتے ہیں اپنا پی ایل بھی کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اس کے بیسک سٹیٹس ہے تو اس چیز سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ای بے کی مارکیٹ میں کتنا پوٹینشل ہے اس طرح وہ اپنے بائر کو ایک فسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور بھی اس میں کافی ابھی ریسینڈل ای بے نے یہ پیمنٹ منیجمنٹ کے کچھ اپنے موڈلز چینج کی ہیں کچھ رولز اس میں بہت ایزی انہوں نے کر دیا اپنے بائر اور کسٹمر کو سیلر کو بیٹوین دی پیمنٹ مینجمنٹ سو کچھ سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ان کے نا سکرین شورٹس ہیں کمپنی کی ویب سائٹ سے جیسے کہ یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ٹو پوائنٹ نائن بلین ریمنیو اس کا قوارٹر ٹو کا جسٹ قوارٹر ٹو کا اگر اس ٹو پوائنٹ نائن کو آپ ملٹیپلائے بے فور کریں تو آپ نے یہ کیلکولیشن کرنی ہے کہ ان کا جو اینولی ریمنی ہے وہ کتنے ڈالرز میں ہے یہ آپ نے ایک دفعہ ضرور اپنا کیلکولیٹر یوز کرنا ہے ٹو پوائن نائن جسٹ ان کا قوارٹ ہے ٹونٹی ٹوائنٹی ٹوائنٹی کے ہیں تو اسی طرح اگر آپ ان کی دیکھ لیں یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سکسٹی ڈو پرسنٹ ہے یہ تھوڑے سے ان کے کہتے ہیں سٹیٹس ہیں سکرین شورٹس ہیں اور اسی طرح فائیو تھرٹی ان کے ڈاؤن لوڈز ہیں اور یہ بے مارکیٹ پلیس یہ جیسے کہ یہ ٹو پوائنٹ سیون پوائنٹ ون بلین گراس مرچنٹ ویلیو ان کی ہے اتنا ان کا یہ اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے سارے سٹیٹ بیسیکلی ہم اس کو بسکس پہلی سلائٹ میں کہتے ہیں میں نے جس ایک آپ کے پروو کے لیے کہ آپ کہیں کہ یہ ایسے ہی بات ہو رہی ہے بٹ یہ ایک پروو ہے کہ یہ ای بے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے بہت بڑا بزنس دے رہی ہے ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ اس سے بہت زیادہ رننگ کر رہے ہیں سو یہ اس کا تھوڑا سیشن تھا کہ میں آپ کو بتا دیتا کہ ای بے ہے کیا بیسیکلی کتنی بڑی مارکیٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پہ یہ اس کی انٹرڈکشن تھا کچھ میں آپ کو اپنی ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ ہماری ماشاءاللہ ہماری ٹیم نے یا اس کو کہہ لیں کہ جس کو میں کر رہا ہوں ہیڈ کر رہا ہوں ہماری جو سیل ہیں آپ یہ یوکے میں یوکے ایون ڈیٹ اب یہ ہے کہ یو ایسے کے بعد اسٹریلیا مارکیٹ آ رہی ہے جو اچھا پروفٹ دے رہی ہے اور سیل بھی اچھی ہو رہی ہے بٹ یوکے مارکیٹ میں ٹوینٹی ٹوینٹی وان میں ہم نے سکس منت میں آئی آ آل موسٹ ایٹی ٹو تھاؤزنڈ پاؤنڈ کی سیل کی تھی او ایٹی ٹو تھاؤزنڈ جس سکس منت میں وہ سکس منت میں آگے ہم کیوں نہیں گئے کیونکہ آگے آپ کو پتہ ہے یوکے میں آپ کا ایٹی سکس پاؤنڈ تک ایٹی سکس تھاؤزنڈ پاؤنڈ تک آپ کے اوپر آپ جاتے ہیں ایٹی سکس پوائنٹ ون بھی آپ ہوگا تو آپ کو ٹوینٹی پرسنٹ ویٹ دینا پڑے گا سو وہ تو جو کچھ یہ میری کچھ رول تھے کہ میں ویٹ پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا تو ہم نے اپنے جو پرائیوٹ پرائیوٹ لیبل اس کی سورسنگ کہاں سے ہے چائنہ سے ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے ہم نے اتنی اس کی سیل جرنیٹ کی ہے ٹھیک ہے اب آپ پوچھیں گے اس میں سیل ہے آپ کی آپ اس کا آہ پروفٹ مارجن کیا ہے تو آپ کو میں یہ کہہ دیتا ہوں بیو نیرسلی اس میں تھرٹی پرسنٹ ہمارا جو پروفٹ مارجن ہے اگر آپ اس کی ایٹی ٹو ایٹی تھری تھاؤزنڈ پاؤنڈ کی سیل کہہ رہے ہیں تو اس میں اتنا پروفٹ مارجن ہے سو کام کر سکتے ہیں کام جسٹ آپ کی ٹائم چاہیے کہ آپ کا انٹرسٹ لیول اس میں ہونا چاہیے کہ آپ اگر ایک چیز میں کر رہے ہیں تو اس کو بھی ٹیل میں دیکھیں کہ کیسے یہ ہو رہی ہے پھر ہی آپ اس میں آگے نکل سکتے ہیں ہمارا یہ جو آہ ایک کامرس کا ورلڈ کا آہ گول اور مشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے انپاور کرنا ہے لوگوں قابل کر دینا ہے کہ وہ فری میں جو کوئی پیڑ کوس نہیں لے سے فری میں اپنے آپ کو اپنی اچھی جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ جنریٹ کر سکیں ای بے سے جسٹ ای بے سے باقی ہمارے کوس چل رہے ہیں ایمازون ہول سیل پہ بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو بھی اس پورے سیشن میں آپ کو کوئی ایشوز آ رہے ہیں کوئی کسی چیز میں کوئی کنفیجن ہو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ہے کچھ آپ کے آہ میبی اس میں کافی چیزیں میس بھی ہوں گی ٹھیک ہے اتنی نیٹیل میں آپ کو یادہ نہیں بتا تھا بٹ جو اس کا بیسک تھا بیسک سے تھوڑا اوپر بھی کہہ لیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اگر کوئی آپ کے questions ہیں کوئی curious ہیں تو وہ آپ کمیٹس میں ضرور پوچھیں ہم سے اور ہمیں آہ آپ بتا سکتے ہیں اس طرح آپ چلیں یا کچھ بھی آپ کے مائن میں ای بے کے related ہے کوئی آپ کا business model کا issue آ رہا ہے کسی چیز اکاؤنٹ creation میں آ رہا ہے تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے ہمارے جتنے بھی ہم آپ کو کر سکتے ہوئے ضرور ہمیں چلیں گرہیں